سرکاری ایجنسیاں چاہے وہ انکم ٹیکس ہو چاہے وہ ایڈی ہو چاہے سی بی آئی ہو چاہے اور ایجنسیاں تمام طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاب سیپنن نے کل اس پورے معاملے کو لے کر ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں ان سب چیزوں سے ڈھرنے والی نہیں ہوں اس کے ساتھ ہی بنگال کی تیز ترار نیتا ہے مہوہ مہترا انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ سے بھی کافی کوہرام مجھ گیا ہے وہیں راہل گانی نے بھی ٹویٹ کیا ہے کچھ مہاوروں کا استعمال کرتے ہوئے اور لگاتار تمام لیڈران کے ذریعے خاص طور سے اپوزیشن کے ذریعے اور لیفٹ کے ذریعے یہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں آ رہی ہیں اور سرکار کو گھرنے کی کوشش کی جا رہی جس طرح سے بھارت میں بولنے کی آزادی کو لے کر ابھی جس طرح سے ایک ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ خلاصہ کیا گیا ہے کہ پارشلی فریڈم کا تمغہ ملا ہے جو فریڈم کا جو تمغہ تھا وہ ہٹا کر کے اس کو ایک پائدہ نیچے کر دیا گیا ہے جس سے پوری دنیا میں یہ میسیج جا رہا ہے کہ ہندوستان میں بولنے کی آزادی نہیں ہے ہندوستان میں کوئی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے جس طرح سے پچھلے چھ سال سے یہ دیکھنے میں آ رہا اگر کوئی اپنی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے ساری ایجنسیاں لگا دی جاتی ہیں اس پورے معاملے پر علیہ شرف الدین نے ایک چھوٹا سا ایک اپنی بائٹ ڈالی ہے پہلے وہ سن لیجی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت یہ افسوسنا خبر ہے کہ بھارت فریڈم انڈیکس میں فریڈم والی کنٹری آزاد ملک سے پارٹلی فریڈم والی کنٹری میں آ گیا یعنی مکمل آزاد نہیں ہے کچھ آزاد ہے کچھ غلام ہے بول کر آ گیا یہ دیکھئے یہ ہے بی جے پی آر ایس ایس موڈی ارمیشہ کی دین یہ ہے پوری دنیا میں بھارت کو جو زلط دلا رہے ہیں سنگی ساورکر کے اولادے انگریزوں کے اولادے جو برباد کر رہے ہیں دیش کو مہوہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا بولی ووڈ کے جو لوگ جھکنے کو تیار ہیں انہیں وائس شرینے کی سرکچہ اور جو کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے یہاں آئی ٹویٹ کی ریٹ پڑتی ہے بتا دے کہ اس سے پہلے رہول گانڈی نے ٹویٹ کرتے کہا تھا کہ کچھ محاورے انگلیوں پر نچانہ کینسرکار یہ آئی ٹی سی بی آئی ایڈی کے ساتھ کرتی ہے بھیگی بلی بننا یعنی کینسرکار کے سامنے مطر میڈیا رہول گانڈی نے آگے لکھا کسیانی بھی لکھم بانوچے جیسے کینسرکار کسان سمرتھن پر ریٹ کرا تی ہے بولی ووڈ ابینیتری تاپسی پنو فلم ڈائریکٹر انوراک کشپ سمیت فلم انڈسٹری سے جڑے کچھ لوگوں کمپنیوں پر بیتے دین انکم ٹیکس کے چھاپے پڑے آئے کروی بھاگ کے سوتروں کے مطابق انوراک کشپ تاپسی پنو کے ٹھکانوں پر جو ریٹ ڈالی گئی ہے وہ تین دنوں تک چل سکتی ہے کیونکہ ادھیکاریوں کو کئی ڈیجیٹل ڈاکومنٹ سے کٹا کرنے ہیں یہی کارن ہے کہ اس میں وقت لگ رہا ہے بدوار کے دن پونے میں شروع ہوئی آئے کروی بھاگ کی چھاپے ماری دیر رات تک چلتے رہی یہ تو نہیں نہیں آئے کروی بھاگ کی ٹیم نے انوراک کشپ تاپسی پنو کے دیر رات تک سوال جواب کیے بدوار کو شروع ہوئی یہ ریڈ گروار کو بھی جائر ہے آج آئی ٹی افتروں نے انوراک کشپ تاپسی پنو کا بیان درچ کیا ہے اس مدد پر جہاں بولی ویڈ دو دھڑوں میں بٹتا دکھ رہا ہے وہیں اسے راج نیتی دوستی کرنٹ سے بھی دیکھا جا رہا ہے سب یہ اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں